ہر سو سال کے بعد بھی دے گا جو دین کی قد چھار دے گا مردہ دین کو زندہ کر دے گا آپ مجند دین کے نسوس آئیے پہلی صدی کا مجند حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوا دوسری کا حضرت عمام شاکر احمد بن حنبل ہوئے ہر دور میں مجند آتا گیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پانچلیس حدیث جری کے مجند تھے مجند در فیسانی میں مجند ہوئے لیکن ایک بات یاد رکھو مجند دین کو نکھار کے بھی پیش کرتا ہے آتا کب ہے سال بعد کے سو سال بعد کب آتا ہے سو سال کے بعد کیا کرتا ہے مردہ دین کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے لوگوں کے منوں کے اندر دین کی محبت ڈال دیتا ہے پھر دین کا جو گوشہ کمزور ہو جائے دین کا جو رکن کمزور ہو جائے اس کے اندر وہ فاکس اتنا کرتا ہے اٹھا کے دین کا لیول برابر ہوتا ہے یہ مجند کا کام ہوتا ہے حضرت عمر العبدالعزیر پہلی صدی ہجری کا مجند ہے اس کے زمانے میں جب دین کے اندر گرد آگائی جوش کے کمزور ہو گئے عدل و انصاف ہوت گیا بنو امیعہ کے لاؤنڈے حکمران ممبروں پہ مورا یلی کو داریہ نکلتے تھے اہلِ بیت کا نام لینوالوں کے ساتھ کلم کر دیے جاتے تھے زمینوں اور جہدادیں دبا دی جاتی تھی تو اللہ نے عمر بن عبدالعصیز کو پھیجا جس نے دو سار کے اندر پھر سے مردان کی مردان کیا اور اس کے دور میں وہ عدل و انصاف ہوا کہ پورے دو سار کے اندر کسی دھیڑیوں کو جنت نہ پڑی کہ مکری اٹھا کے لے جائے اسی طرح جب پھر فتنہ اٹھا دین کے اوپر مامون رشید الموت عصر بلہ نے قرآن کو مخلوق کہا تو اللہ نے احمد بن حنبل کو بھیجا جس نے کوڑے بھی سہے جیلیں بھی سہیے گزیٹا بھی جایا مارے بھی کھائی بھی لیکن کہا چمڑی ادھر جائے میں رب کے کلام کو مخلوق مخلوق نہ کہا سکھوں گا اللہ نے پھر اس مجدد کے صدقے میں وہ فتنہ ختم کر دیا یعنی مجدد آن کے فتنوں کو ختم کرتا ہے کام کرتا ہے دین پھر زندہ کر دیتا ہے ہر مجدد نے یہ کام کیا اور آج سے جو سو سال پہلے مجدد ہوا آج سے سو سال پہلے جو مجدد ہوا اس کو اللہ نے کس کام کے لئے بھیجا تھا جب انگریس آئے اس برے سگیر میں انہوں نے بولویں اٹھائے پیر خریدیں کئیوں نے لکھ دیا کہ مصطفیٰ کا خیال آجائے تو نماز روز جاتی ہے کئیوں نے کہا دیوار کے پیچھے کا حضور کوئی لمحے کئیوں نے کہا مر کے مکی میں مل گئے کئیوں نے کہا ہمارے جیسے ہیں تو اللہ نے پھر دین کو ہزتا کرنے کے لئے مریلی کے تاجدات کو پہچا جس نے پھر لکھا تم کہتے ہو ہمارے جیسے میں بچے بچے کو جانسا کرنوں گا سب سے آلہ آلہ سب سے مولا آلہ اپنے مولا کا پیارا مولا آلہ کیا خبر کھلے چھو گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارے نبی ہم کہتے ہو مصطفیٰ پر ضرور دو سلام نہیں ہونا چاہیے میں تو پڑھوا دوں گا بچے بچے کو اور میں فر کے بعد دی جمعہ کے بعد دی وہ پڑھتے رہے گے مصطفیٰ جاندے گا بھر پر لاکھو سلام ایک سلام نہیں لاکھو سلام لاکھو سلام لوگوں نے کہا نور ہے کہ نہیں اس مججد نے کہا میں تمہارا عقیدہ یوں بگڑوں گا اور ایسا نکھاروں گا بچے بچے کو ہی مشکڑا دوں گا کاف گیسو ہادہم یا آنکھ عبرو این شار کاف ہایا این شار ان کا ہے چہرہ نور کا تاج والے دیکھ کر میرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں علاقی بول والا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا جھنڈا کلیجہ نور کا اور کہا مصطفیہ ہی بکد نور رہی میں بچے بچے کو یاد کروا دوں گا آقا تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تیری نور کا نرہ رسالت جو سلاللہ جو سلاللہ مجدل کا کام ہوتا ہے مجدل کا ہر سو سال کے بعد اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو دین کے اوپر آئیو قد کو چھاڑ دیں دین کو پھر سبندہ کر دیں جو گوشہ کمزور ہو جاؤ اس کو اٹھا کے لیول برابر کر دیں اس زمانے میں جب مصطفیہ جانے رحمت کی بیحانت ہونے لگی ختم نفوت پہ ترامیموں کے منصوبے بڑھنے لگے تو پھر اللہ نے تجدید کے کام کے لیے ایک ایسے شاک و عزیز جس نے بچے بچے کو یام کروایا ہے تاج دارے لنوات 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 جاتے جاتے پوری کام کو ایک نعرہ دے گیا جاتے جاتے پوری کام کو ایک نعرہ دے گیا وہ نعرہ کبھی ہماری میخلوں میں لگتا نہیں تھا اس کی طرف توجہ نہ تھی فراس کے جب ملہول بھونکے پھر وہ جاتے جاتے بچے بچے کو پڑھا گیا منصبہ نبی ملہول بھونکہ 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 نبی اومن ہو مسلمان کہلائے یا کاثر حربی ہو یا زمین اپنے ملک کا ہو یا غیر کا مند جو بھی سپا توہین کرے ڈالی دیں احانت کرے گستاخی کرے نبی جن کسی بھی نبی ہم اپنے نبی کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں ہم عزبت موسیٰ کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں ہم عزبت عیسیٰ کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں ہم عزبت آدم صلی اللہ عزبت عیسیٰ تک تک ہر نبی کا دفاع کرنے ہیں ماند سپا نبی یا جو کسی بھی نبی کو گالی دے کھا وہ مرد دے یا عورت دے موسیٰمان دے یا نفر دے زمی دے یا حرابی دے کوئی ہو کسی بھی نبی کو گالی دے فاکت تردو ہو موسیٰ 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 یا رسول اللہ بھائی قلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل آسمان والے پیار کرتے ہیں زمین والوں تم بھی اس بندے سے پیار کرو اور اس سے پڑھ کے ثبوت کیا کہ بندے کھچے کھچے چلے آئے اور لکھوں کھو جلا دوسرے لبائر لبائر یا رسول اللہ لبائر لبائر یا رسول اللہ لبائر لبائر یا رسول اللہ لبائر لبائر جس کے بارے میں میری آقا نے فرمایا ہے ہر سو سال بات اللہ بھیجتا ہے بڑے علماء آتے رہیں گے قیامت تک حافظ بھی آتے رہیں گے مناظر بھی آتے رہیں گے شیخ الحدیث بھی آتے رہیں گے حضور کے غلام آتے رہیں گے مگر مجدد سو سال بات آتا ہے مجدد اس گوشے کو جو کمزور ہو جائے زیادہ کمزور اس کو اٹھا دیتا ہے لیول برابر کر دیتا ہے دین دکھار دیتا ہے تو اب سوال ہے پانچمی صدی ہجمی میں اللہ نے عبدالقادر جیلانی کو پیدا کیا عبدالقادر جیلانی کہ وجود سے قرامتوں کا ظہور کیوں ہو گیا اس لیے یہ وہ زمانہ تھا پانچمی صدی ہجری کا کہ لوگ قرامتوں پر ملکر ہو گئے موجزات پر ملکر ہو گئے فلاسفہ مناتی کا عقل کی بنا پہ انہوں نے نکار کر دیا موتازلہ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ہم موجزوں کو نہیں مانتے ہم کرمتوں کو نہیں مانتے یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ کا کام ہے جلانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قوم پوری اس کو آگ میں پھیکے اور یا نارو پوری بردنب صدا من عبائل برائی آگ پھنڈی ہو جائے ہم نہیں مانتے ایسے عقل والے کلمہ بھی پڑھتے تھے یہ بات یاد رکھنا کلمہ پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے روزیں رکھتے تھے حاج بھی پڑھتے تھے سارے کام تھے موجزات کا افکار کر گئے ہم نہیں مانتے آپ کا کام ہے جلانا کیسے ہو جاتے آگ سندی ہو گئی آپ پانی کا کام ہے بہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوٹا مارے بارہ راستے بن جائے ہم نہیں مانتے مر گیا بندہ یہ کیسے ہو سکتا کوئی آئے اور ٹھوکر مارتے کہیں تم بیزن اللہ زندہ کرے ہم نہیں مانتے انکار کیا اپنی اکل کی بنا پہ انہوں نے موجزوں کا اکل کی بنا پہ کلامتوں کے ملکیں ہو گئے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ایک بندہ بیٹھا ہوا ملک کے یمن سے تخت پلک جپھنے میں لے آئے ہم نہیں مانتے اس کے لیے چلنا پڑے گا سفر کرنا پڑے گا گاڑی کیا ہوگی پھر وہ تخت لاتا جائے گا پھر آیا پھر اتنا ٹیم نہیں زیادہ ٹیم سگے جب پانچویں صدی ہجری کہ اندر کلمہ پڑھنے کے باوجود کلامتوں کے منکر پیدا ہو گئے موجزوں کے منکر پیدا ہو گئے جواب دیتے دیتے امام غزانی امام غزانی کا دور تھا امام راجی کا دور تھا ٹھک جائے تفسیریں لکھتے تو منکر لکھتے فلسفہ لکھتے ان کے اطرازوں سے جواب دیتے لیکن قوم نوانی ایسے بلوقت نوانے دین کا یہ گوشہ کمزور ہونے لگا تو اللہ نے پھر دیلان سے عبدالقادر دیلانی کو پیدا کیا اور عبدالقادر خود مرد زندہ کر کے مطابق صدی اللہ منکر ہو گئے یہ منکر ہیں میرے نبیوں کے موٹنے کے منکر ہو گئے میرے پیاروں کی کلامات سے منکر ہو گئے عبدالقادر جا میرے نبیوں کا دفاع کر میرے ولیوں کا دفاع کر کلامت دکھا مرتوں کو زندہ کر جن کی ہڈیاں گل گئیں ان کو بھی زندہ کر اٹھا یہ کہتے ہیں کہ کیسے پل میں یوں جانا پل میں یوں جانا دکھا علی بن عثمان حیدی کو یوت ادھر بھی ہوتا ہے جنگل میں بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے جنگل میں بھی ہوتا ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے اللہ نے مجدد مجدد اس لئے اللہ پھیلتا ہے کہ پھر سے دین زندہ ہو جائے اور یہ اللہ نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا کہ ارے قیامت تک ہر سو سال کے بعد پیدا کروں گا ہر سو سال کے بعد اور یہ دین چلتا آ رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک مصطفیٰ کے جنڈے اور پریرے رہتے رہے ہیں یہ دین ترہتادہ رہے ہیں آخری بار آخری بار میں اس لئے یہ کر رہا ہوں ہے تو نمری ہو گئے بھی تھوڑی سی لیکن ہے آخری بار ولی بنتا کیسے ہم درہا اندھر بھی تو آ دیں دل کرتا ہے M oder دل کرتا ہے تین طریقے سوڑی کرتے ہیں تین طریقے سوڑی کردے ہیں تین طریقے تین طریقے سوڑی کریں 再ہم بطا دے ہیں